بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم شہزاد خان ایک دفعہ پھر بڑی پیشنگوئیوں کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم شہزاد خان صاحب آپ کا شکریہ ٹائم کے لیے عمران خان کی سات کیسز میں حفاظتی زمارت منظور ہو گئی ہے آنے والے دن کیسے رہیں گے جی بسم اللہ السلام علیکم جی بات یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے پیر کی پریڈکشنز کی تھی انکہ اس کی ٹائمنگ بتائی منگل کا جو ٹائم ہے دفعہ کا جو ایک سے دو کا ٹائم ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے اس میں خان اپنی ایسو پیس کے مطابق چلے اور ویسے بھی وہ ٹائم ایسا ہے اس میں مومنٹ بھی نہیں کرنی چاہیے گھر میں رہنا چاہیے تو دو کے بعد نکلے یا نو سے لے کے بارہ تک ایک سے دو دفعہ کا اتنا اچھا ٹائم نہیں ہے خان صاحب اس وقت جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے انتخابات سے متعلق ہے اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کا پانچ رکنی بینچ جو ہے وہ اس کی سماعت کر رہا ہے اس کیس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی میں نے شروع سے ہی کہایا آٹس نو مینے سے میں کہہ رہا ہوں انصاف آلہ عدلیہ سے آگست سپریم کورٹ سے ہی ملے گا اور وہ دیکھ لیں اور مارچ کا مینہ میں نے کہا تھا دمہ دم مس کلندر ہوگا سپریم کورٹ ڈنڈا اٹھائی گی بڑے مہینوں سے میں کہہ رہا ہوں اب یہ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات تھی پہلے تو وہ میں نے یہ کہا تھا کہ کنڈیم پٹیشن جو ہے بلکل دائر کی جائے سپریم کورٹ میں اور سیکنڈ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کہ آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ جانا چاہیے چیلنج کرنا چاہیے وہ چیلنج کر دیا ہے دیکھیں گے آپ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے ملک بنایا ہے بیریسٹرز اس میں ہمارے جو علامہ اقبال صاحب ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ شاعر مشرق بھی تھے اور بیریسٹر بھی تھے انہوں نے خواب دیکھی پاکستان کی اور جو ملک پاکستان بنایا ہے وہ حضرت قائد عزب محمد علی جینا نے بنایا ہے میں نے کہا ملک بچائیں گے بکلا اللہ دلیا انصاف ملے گا آپ کو نظر آئے گا انصاف ہوتا ہوا الیکشن ہوں گے ببر شراء اے جڑے محملے میں کہیں اے می اے مارچ پیلن دے میں صبح ہوں گے کونی جو ہے وقتوبر میں اب آپ کو ایک اور بات یہی کہ جو فیصلے ہوں گے جو ہمارے چیف جسٹیس آہبان ہیں وہ کسٹوڈین آف دی کانسٹویشن ہے فیصلے آپ کو ہوتے دکھائی دیں گے نظر آئیں گے انصاف دکھائی دے گا وہ ضمیر کے مطابق کریں گے قانون اور آئین کے مطابق کریں گے انشاءاللہ جی احمی شرال خان صاحب کل ظہر ہے منگل کا دن ہے ایک تو یہ معاملہ بھی ہے اٹھائیس تاریخ ہے عمران خان صاحب سے متعلق پانچ رکنی بینچ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے پانچ رکنی بینچ جو بنا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ میں اس معاملے نے ٹیک اپ ہونا ہے اس کے بعد یہ پانچ رکنی بینچ جو ہے یہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے عمران خان صاحب کی ذائچوں کو دیکھتے ہوئے مستقبل کے والد بات یہ ہر مہینے میں چار منگل تقریباً آتی ہی ہے یہ تو خیر ایک ایسی ہے بات لیکن کل منگل کا دین ہے اور خان کیلئے اچھا ہے کیونکہ خان خود مریخ کا مالک ہے اور منگل تو خود مریخ ہے اچھا ہے اور منگل کا نمبر نو ہے تو خان کا لکی نمبر تین ساتھ نو ہے تو وہ تو اچھا ہی احمیش شزاق خان صاحب مارچ کے بالکل آخری ایام باقی ہیں دو تین دن جو ہیں وہ اس مہینے کے باقی ہیں اس مہینے کو لے کر کہ آپ نے بہت ساری چیزیں پیشنگویوں بتائی تھی جو درست ثابت ہوئیں اب آخری دن اور اپریل کیا ہونے جائے کہا تھا مارچ دما دم مسکل اندر ہے یہ نگران گورمنٹ ہو یہ پی ڈی ایم ہو جو بھی انہوں نے کیا ہے وہ بکتیں گے آیا ہو گئے ہیں تو اگلے میں انہیں میں نے کہہ دیا اپریل میں کہ کوئی درمیانی راستہ نکلے گا نہیں تو یہ الیکشن تو وہی ہیں اور ہونے کیونکہ کونسٹوٹیشن کی خلاف فرضی ہے ٹھیک ہے نا تو کونسٹوٹیشن تو ایسی طرح ہمارے لیے جیسے ہم سب سے افضل ہمارے لیے قرآن ہے احادیث ہے ملکہ پاکسین ہمارے لیے تو اتنا دستور ہے ہم نے تو جان دے دے نہیں ہو سکتے اہم بے شزاد خان صاحب چودری پرویز لاہی کے حوالے سے ماضی میں ہم بھی سوال کرتے رہے ہیں بہت سارے لوگ میڈیا میں دیگر وہ بھی سوال اٹھاتے ہیں فواہ چودری نے کہا ہے کہ وہ ہانڈی میں مسالے کی طرح ہیں اس سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں سمجھا نہیں دوبارہ سوال کریں سر فواہ چودری صاحب سے پرویز لاہی سے مطلق سوال ہوا تھا تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہانڈی میں مسالے کی طرح ہیں اگر مسالہ نہ ڈالو تو کھائی نہیں سکتے اہمیت رکھتے ہیں باقی یہ خود ہی جواب دیں مجھے نہیں پتا انہوں نے کس پرائے میں بات کی جی خان صاحب ایک تو آواز اٹھتی رہی کہ فواہ چودری جو ہیں وہ اگلے وزیر علیہ ہو سکتے ہیں پرویز لاہی بھی ظاہر ہے سابق وزیر علیہ ہیں مستقبل میں بھی وہ امیدوار ہوں گے تو کیا پرویز لاہی اور فواہ چودری کی تصل اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں تحریک انصاف میں پرویز لاہی کا مستقبل کے حوالے سے جو ذائچہ ہے وہ کیا بتاتا ہے پرویز لاہی بڑے دبنگ ہے میں نے غالباً ایک بٹا آٹھ کہا تھا ذہن میں نہیں ہے وہ میرے پر کاغذ موجود نہیں جو میں نے دیکھا تھا پاورفل شخصیت ہے سینئر سیاستدان ہے اور وہ پی ٹی اے ہی نہیں چھوڑیں گے آگئے ہیں تو برہیں گے پرویز لاہی کے صاحب زادے مونس لاہی صاحب جو ہیں ان کا ذائچہ کیا کہتے ہیں فیوچر میں وہ پنجاب کا منسٹر ہے خان صاحب پرویز لاہی کے حوالے سے بہت سارے لوگ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ شاید پی ٹی اے ہی میں آنے سے ان کا سیاسی نقصان ہو جائے گا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا کیسے دیکھتے ہیں نہیں پرویز لاہی کا میں نے پہلے سے دو چار چیز منے سے کہہ رہا ہوں کہ پرویز لاہی اپنی کاف لیگ نہیں لاسکیں گے لیکن خود آ جائیں گے بیٹے کی سیاست کو زندہ کرنے کے لیے کاف تو میں تو رہنا ہے وہ تو جو کیا کہیں آٹھ دس سیٹوں کا مارجن ہو تو ان کو یہ یوز کیا جاتا ہے جی ایمیش زاد خان صاحب چودری سرور سابق گورنر پنجاب دو دفعہ کے گورنر پنجاب وہ کاف لیگ میں شامل ہو گئے ہیں چودری شجاہد حسین کے ساتھ چودری سرور کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں میں تو یہی کہوں گا یہ جوڑی جوڑی گئی ہے اور چودری سرور صاحب ماشاءاللہ پہلے نون میں تھے پھر پی ٹی اے میں آئے پھر یہ کاف میں چلے گئے اب چودری سرور صاحب کی اہمیت جو ہے میں سمجھتا ہوں کوئی اتنی سٹرونگ نہیں ہے ایمیش زاد خان صاحب عمران خان جب لاہور سے ٹریول کر کے اسلام آباد آتے ہیں تو بڑا کافلہ ان کے ساتھ ہوتا ہے واپس جا رہے ہوتے ہیں تب بھی بڑا کافلہ ہوتا ہے نون لیگ کی جانب سے اس معاملے کے اوپر تنقید کی جاتی ہے عمران خان صاحب کی لائف کو جو تھریٹس ہیں اس حوالے سے اور اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں خان کو میں نے کہا تھا خان دمہ دم مسکل اندر کر دے گا اور خان کی تو عوام خود چاہت سے جاتی ہے وہ ایک لیڈر ہے اور میں نے کہا تھا جفر میں وہ وزیر آزم ہے آسٹالوجی میں گرفتاری نہیں ہے ببر شیرو خان کو پیار کرنے والے جاتے ہیں اب اور جماعتیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لفظ نہیں اچھا میرے پاس اس کے لیے خود جب جاتے ہیں تو لے کے جاتے ہیں اپنی بڑی بڑی گاڑیاں تو اس پہ تو کوئی طراز نہیں ہو رہا یہ تو عوام جاتی ہے اپنے خرچوں پہ دوسرے حکومت کے خرچوں پہ جاتی ہے تو خیر میں اس چیز کو نہیں سمجھتا ہوں وہ عوامی لیڈر بن چکا ہے ایک بٹا بارہ ایک بٹا دس کا خانے کا مالک ہے دو راج یو کا وہ مالک ہے وہ راجہ ہے وہ جائے گا تو عوام تو جائے گا کشمیر میں چلے جانا چاہیے جہاں پہ ان کی حکومت ہے لاہور میں ان کو خطرہ ہے اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں لاہور مشرق کا سورج ہے خان کے لیے لاہور بیس ہے اس کی پورے پاکستان میں کہیں بھی جائے اسی طرح استقبال ہے وہ تو مشرق کے سورج کی بات ہے یہاں سے اس کی جیت ہے لاہور تختیں لاہور چھین لیا ہے اس نے جیت احمد شزاد خان صاحب آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ ناظرین آپ سے اگلی ویڈیو میں آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ